اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی ایک سوال جو جس کا مجھے سامنا کرنا پڑتا تھا اپنی فیملی میں بھی اور دوست حباب میں بھی وہ یہ کہ علیہ کرام کے بارے میں جی جو انہوں نے کلیم کیا ہوتے ہیں علیہ کرام ایک خاص مقتب سے تعلق ہے ان لوگوں کا اب سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں جو اپنے علیہ کرام کے بارے میں جی ولی اللہ یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں تو سب کچھ یہ کرنے کے بعد جب میں یہ بات کرتا تھا یا اور بھی جتنے بھی قرآن و سنت کو ماننے والے لوگ ہیں جتنے بھی قرآن و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں جب یہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ یہ جو ولی اللہ ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے تو آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ ولی حدیث سنا دیتے ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے میں مقصرن بیان کر دیتا ہوں کہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں بتا رہا ہے مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو آگے ہیں حدیث کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جانتا ہوں جب وہ بولتا ہے تو زبان ایسے کر کے الفاظ ہیں تو یہ بتاتے تھے یہ ولی اللہ جی ایسے بنتے ہیں جب وہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ سین ہوتا ہے جی وہ جب بھی بولتے ہیں تو پھر وہ ان کا کہنا پورا ہو جاتا ہے وہ ہاتھ نعوذ باللہ جو ریکٹ اس میں دکھا ہوا ہے نا حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع والے الفاظ ہیں یہ عدی حدیث بیان کرتے ہیں آگے میں یہ سب کچھ کلیر کرتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں تو ان کا یہ کلیم ہے کہ مطلب بس ان کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں سارے پھر وہ جو کچھ بھی کریں جس کام کے لیے جس کام کو بھی آٹ ڈالیں جو کچھ بھی کریں بس وہ نہ اس میں ہوئی نہیں سکتی وہ بھائی پہنچی ہو جاتے ہیں پھر وہ سب کچھ آگے آپ سب سمجھدار ہیں تو اس میں دو گیڑیاں انہوں نے کر رہی ہیں وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کر پہلے پتا چلا اور ابھی بھی ایک کلیپ آیا یہ میں آپ کو سنواتا ہوں ابھی آپ لوگ بھی سنیے گا تو یہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا تو اس میں سین اب یہ ہے کہ انہوں نے حدیث بیان کی آدھی یہ فرق ہے انجینئر صاحب میں اور ان مولگیوں میں یہ اپنا فرقہ بچانے کے لیے قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں اور انجینئر صاحب فرقہ وارد سے ہٹ کے صحیح ہمیں خالص دین دیتے ہیں انہوں نے اب بتایا ہے ایسی بے شمار باتیں ہیں یہ ادھوری بیان کرتے ہیں آگے بیان ہی نہیں کرتے جو بات لکھی ہوتی ہے اب حدیث کے شروع والے الفاظ یہ ہیں کہ ہاتھ پاؤں بن جانا یہاں تاک یہ بیان کر دیتے ہیں آگے کرتے نہیں کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ مطلب اس کی آواز مطلب اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں تو یہ دعا والا آگے معاملہ ہے یہ میں مفہوم اس کا بتا رہا ہوں ایکزیکٹ الفاظ نہیں کہ آگے دعا کا ذکر ہے مطلب یہ کہ جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے دوسرے اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے دیتے ہیں اس شخص کو لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں بنتا کہ بھائی وہ پہنچی ہوئی اس لی بن جاتا ہے اور بس جو کچھ کرے نا یہ چھوم انتر کر کے بعد بندہ اڑاتا پھر ہے یہ بالکل بھی مطلب نہیں بنتا یہ آپ انجنئر صاحب کی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے گی اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں بس اتنی حدیث ہے یہ پوری حدیث یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشور ماجوب میں بھی علیہ حجویری صاحب نے بھی اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں توحید سے متعلق دس دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے ان میں میں نے اسے بھی ڈسکس کیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو کیا مطلب بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے خود فیزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظر بن جاتے ہیں بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلان جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلان جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلان جگہ بھئی اس حدیث کے انڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں ہاں اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی یہ ایسے گیچی مرود دیتا دعا جو مانگتا ہے وہ تو مظر بن چکا ہے نا اس کا مانا بالکل یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے پر استقامت دے دیتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں پاؤں ہاتھ کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں یہ میں اسے انعام دیتا ہوں یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی استقامت ہی تو انعام ہے پوری پوری زندگی نیک عمال کرنا والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا گھرک کروا بیٹھتے ہیں استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے اللہ کی مثل کوئی شیئے نہیں ہے وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کیلئے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں مان جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں مان جاتا ہے نہیں نہیں یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے ہمارے نبی الاسلام کے لئے ہے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا مَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی تم فرماو اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے اچھا دیکھیں ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر رسول کے نام کے اوپر اویل کیوئے ہیں لیکن اس کے گینسٹ عبادت ان بزروں کی کروار ہوتے ہیں بڑے پونچے انہیں اللہ انہوں کے طرح ذکر میں نہیں جھ کر دے جب ٹیکنیکل ڈسکیشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں رسول کے نام کے اوپر عزت و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکی جا کے بغداد شریف عجمع شریف دیوبان شریف بن علی شریف غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ عزت و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے ہاں میرے نبی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں ہاں کہنے دی تاریخی اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا ہاں ہاں بلکل بلکل ٹھیک ہے عربی اللہ فتنہ واقعی ان کو تو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا یہ بیٹھے ہوتے تھے حکومتوں میں کوئی بات کرتا تھا اس کو خاندان سمیت غائب کروا دیتے تھے یہ تو آج یہ موڈرن ڈیموکریسی موڈرن جو ویلیوز اس وقت اور سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی برقات ہیں یہ لوگ ابھی تک تو حکومت کرتے آ رہے تھے لیکن ہر عروج کو زوال ہے یہ تو ہونا تھا ایک دن وہ اللہ تعالی کی سنت ہے جس سے مرضی کروا لے پیچھے تو اللہ ہوتا ہے نا انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کر کے دفاع کیا کرتے تھے اپنے بابوں کا